بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے FSE یا ایکویلنٹ اس کے جو ڈگری انہوں نے کیویا مطلب کہ 12 گریڈ تک جس کے پاس ڈگری ہے ان کے لیے ایک سکولرشپ آفر کیا گیا ہے سری ناندھن انٹرنیشنل انسٹیوٹ آف تینگولوجی اس کو SIIT کا نام دیا جاتا ہے جس کی ہائیسٹ رینکنگ جو ہے بہت زیادہ ہے بہت اچھی یونیورسٹری اور اس کا جو سکولرشپ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے جس کا نام دیا جاتا ہے ایکسیلنٹ فارن سٹوڈنٹ پروگرام کے نام سے ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ماسٹر اور پی اچھڈ کے لیے بھی ہوتا ہے جو جو یہ ویڈیو ہے وہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے FSE کی ہوئی ہے اور وہ فارن سکولرشپ سرچ آؤٹ کر رہے ہیں فور بیچلر ڈگری کیسا کہ آپ یہ دیکھیں یہ مین ان کی ویب سائٹ ہے آپ لکھ سکتے ہیں www.siit.u.ac.ts تو یہاں پہ جو ہے آپ کا لین کی پروفائل اوپن ہو جانی ہے اس کا جو ہے میں اس کا لنک اینڈ پہ ویڈیو کی دسکرپشن پہ دے دوں گا تو اس سکولرشپ میں کون کون سے پروگرامز آفر کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلو بیچلر ڈگری میں کیمیکل انجیرنگ ہے سیول انجیرنگ ہے الیکٹریکل انجیرنگ ہے انڈسٹر انجیرنگ ہے میکینیکل انجیرنگ ہے کونٹیوٹر انجیرنگ ہے ڈیجیٹل انجیرنگ بھی ہے اور بیچلر اف سائنس میں انجیرنگ مینجمنٹ ہے اور مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہے تو سکولرشپ جو ہے دو طرح کیوں گے جیسا کہ آپ کو پاتا ایک فلی فنڈیڈ ہوتا ہے اور ایک پارشلی فنڈیڈ ہوتا ہے تو یہ سکولرشپ ایسا ہی ہے کچھ سٹوڈنٹس زیادہ کولیفائی کریں گے میٹ کریں گے ان کے لئے ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا اور کچھ لوگوں کے لئے فیفٹی پرسنٹ جو ہے سکولرشپ آفر کیے جائیں گے تو اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کتنی ہے وہ تھرٹی اپریل ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین ہے جیسا جا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مینشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نمبر آف سکولرشپ 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 مطلب ورڈ ورڈ تو نہیں اسیہ کے جو موسٹی شوڈنٹس ہوں گے اس میں ایسے ٹونٹی فائق سٹوڈنٹس کے لئے سکولرشپ بہت اچھا ہے فل اینڈ ہافٹوشن اور ایڈوکیشن سکورٹس ہے ہیلت ایکسیڈنٹ انشورنس ہے اور باقی جو کوالیفکیشن ہے وہ سیمپل ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹویلیویر ہونی چاہیے تو جو آپ کے پاس کریکٹر سٹیپکیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس جس کی اندر کلیرلی مینشن ہو کہ اس کی جو ہے کوئی بیڈ ایکٹیوٹیز نہیں تھی ڈیورنگ سپڈی اپلیکیشن میتھڈ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا کیسے کرنا کیا کرنا ہے کنڈیشنز تو کنٹینیو سکولرشپ جیسا کہ میں نے بتایا جو سکولرشپ ہے ہر سکولرشپ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کیا آپ کا اس سے نیچے سی جی پی ہوئی یا آپ کسی سبجیکس میں فیل ہوئے تو جو سکولرشپ ہے اس کو دروپ کر دیا جائے گا مینٹین اکملیٹیو جی پی آف ناٹ لیزن ٹو پرٹ سیون فائیو سے کم آپ کا سی جی پی نہ ہو اگر آپ نے اپنا کانٹینیو رکھنے ہیں سکولرشپ کو دے کچھ کنڈیشنز ہیں آپ کا ایف نا ای ایو نا ایو نا ایو ڈو گریڈز آپ لے نہ ہیں گوڈ کنڈیکٹ ویڈاوڈ آف ریکارڈ آف سوڈنڈسپین آفنسیب نہ ہو اسیسٹ انڈی انسیٹیوٹس سکسٹین آر ہاف سکولرشپ پر سمیسٹر یعنی کہ یہ لوگ آپ کو جو ہے پارٹ ٹائم جوب کرنے کی بھی آفر کرتے ہیں کہ جو ہیں جو فول سکولرشپ کے لیے ہوئے وہ ٹونٹی فور آر کام کر سکتے ہیں اور جو ہاف سکولرشپ کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ سکسٹین آر ڈیلی کے جو ہے پر سمیسٹر کی کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے پر آر کے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پے جو ہے پورا فارم اوپن ہو گیا ہے کہ آپ نے کس کے لئے اپلائے کرنا ہے ویریفائی ہوگا سب کچھ ہوگا ڈاکومنٹس سمیشن بھی ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو جیسا کہ لکھا ہے ایڈمیشن انفورمیشن پلیز فیل انڈی ڈیٹا ان انگلیش فرس ون پہ آپ دیکھیں گے ایکسیلنٹ فورن سٹوڈنٹس آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے انڈر گریجیٹ انفورمیشن ٹائٹل آپ کا اگر آپ میل فی میل جو بھی ہیں مسٹر مسز جو بھی ہیں اپنے وہ سٹکر کر لینا ہے آپ نے انگلیش میں اپنا نام لکھنا ہے سرنیم لکھنا ہے تھائی میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے تھائی لینڈ کے لینگویج میں تو آپ نے اس کو بلینک چھوٹ دینا ہے آپ کا جینڈر آئے گا ایمیل آئے گا سہاں آئے گا سلیبس کون سے آپ کس کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اپنی آپ سلیکٹ کر لینا ہے ایڈوکیشن میں آپ نے بتانا ہے ہائی لینڈ آپ نے نہیں ہے تو آپ نے ابڑوڈ پہ کلک کرنے ابڑوڈ پہ کلک کرنے کے بار کنٹری آپ پاکستان سیلیکٹ کریں گے یہاں سے سکول سیلیکٹ کریں گے لیفل آف ایڈکیشن سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کی ہوگی یہاں سے گریڈ ٹویلو ہے آپ نے گریڈ ٹویلو سیلیکٹ کر لینا ہے میجر آپ کا کیا تھا mathematical science تھا جو بھی تھا ادر تھا آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا تو آپ کیا کریں گے mathematics and science پہ کلک کریں گے یہاں کے لوگ گریجویشن ان آپ کمپلیٹ کب ہوئے گریجویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کمپلیٹ کب ہوئی ڈگری آپ نے وہ دینی ہے وہ ڈاکومنٹس اٹیچ کون کون سے کرنا ہے کافی آف دی سینڈرائز ٹیسٹ سکور اور نیشنل ٹیسٹ سکور گیٹ پیٹ کامن نائن سبجیکٹ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل جو ہے اپنا پروشنسی سرٹیفیٹ آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دینی ہے کافی آف دی آئی ڈی کارڈ آپ پاسپورٹ آپ نے اس کی کر دی ہے کافی آف ٹرانسکرٹ مطلب کے آپ کا ریزلٹ کارڈ یا آپ کی ڈگری اور یہ ہے یہاں پہ ادر ڈاکومنٹس میں آپ کے جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں جیسا کہ آپ اپنی ریزیومیں کر سکتا انہوں ریزیومیں ڈیمانڈ کی تھی آپ اپنا ایس او پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو آپ کے پاس اچیومنٹس ہوں پاسپورٹ نمبر تو آپ نے کیا کرنا ہے پاسپورٹ نمبر کو کرنا ہے ملنگ ایڈریس میں سیمپل وہی ہے آپ نے اپنا ایڈریس دینا ہے اپنا ڈسٹرکٹ کرنا اپنا پروینس سیلیکٹ کرنا ہے اپنا ایمیل آئی ڈی دینی ہے اپنا موائل نمبر دینی ہے اگر آپ دینا چاہے ہیں تو اپنی یہاں پر سوشل میڈیا کی پروفائل بھی دیا سکتے ہیں فیس بوک جو بھی دینا چاہے فادر انفرمیشن ہے سیمپل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا پہلے بھی بتایا بھائی آپ نے ٹائٹل سیلیکٹ کرنا نیم لکھنا ہے تھائی میں آپ کی نہیں ہے آپ نے چھوڑ دینی ہے پاکستانی سیلیکٹ کرنی ہے لیوینگ ہے ڈگریز ہے وہ کر دینا ہے ایج ان کی کتنی ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ایز ایزیوم کر کے لکھ سکتے ہیں اکپیشن کی ہے ان کا جو بھی ہیں پوزیشن آپ نے لکھنی ہے آپ کے فادر کی جو بھی ہے جہاں پہ بھی وہ جواب کرتے ہیں اس کا بتانا ہے فادر ایڈرس سیم ایز اپلیکٹ ایڈرس جیسے جو آپ کا ایڈرس ہے وہی آپ کے فادر کا ہوا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا سیم پہ اگر سیم نہ ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس پہ نہیں کلک کرنا اور اس کو دوبارہ سے فیل کرنا ہے مدر انفرمیشن ایسے ہی سیمپل جیسے میں نے آپ کو فادر کی بتائی ہوجود جہاں جہاں سے بھی آپ نے اس کے بارے میں سیمتنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے سوشل میڈیا سے سنا فرینڈ سے سنا فیسبوک سے سنا یا ادرس جو بھی ہیں آپ نے ان پہ یہاں پہ کلک کردینا ہے which of the following makes SIIT you chose for the university education select all apply curriculum standards ہے career representation ہے مطلب کہ یہ آپ سے وہ questioning کر رہا ہے کہ آپ کیوں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیوں یہاں پہ select کیا کیا چیز ہے تو آپ نے یہاں پہ جو جو آپ کو بہتر لگے آپ نے یہاں سے اس پہ yes اور no پہ click کر دینا سب پہ کرنا جب آپ اینڈ پہ ایڈرز پہ آگے جب آپ submit کریں گے submit کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ کا form ہے fill ہونے کے بعد یہاں پہ verify data پہ آئے گا verify data پہ آنے کے بعد کیا ہوگا جب verify data آئے گا یہ سارا data آپ کے پاس click ہوگا وہ آپ سے ایک بار پوچھے گا کہ آپ نے edit تو نہیں کرنا کہ میں نے fill link ہے اس لئے میں next نہیں جا سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک بار review کر لینا پہل دینا ہے کہیں پہلتی ہو تو اس کو edit کر رہے گا نہ ہو تو end پہ کیا ہوگا verify کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے جب آپ submit کریں گے تو آپ کو ایک email confirmation email آئے گی کہ آپ کی application جو ہے وہ submit ہو گئی ہے اس کے بعد کیا ہوگا next print application form and payment form جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے excellent foreign scholarship پہ کیا تو ہماری کوئی application فیض نہیں ہے تو آپ کی application جو ہوگی وہ submit ہو جائے گی without اس چیز کے اگر آپ اس کا print لینا چاہتے ہیں اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے application کو save کر سکتے ہیں laptop میں for further review end پہ اگر آپ نے اس کو check out کرنا ہو کوئی دیکھنا ہو تو آپ login یہاں سے click کر کے login پہ بھی کر سکتے ہیں اپنی profile کا status check out کر سکتے ہیں بہت آسان form ہے چھوٹا سا form ہے کوئی زیادہ نہیں ہے تو bachelor study کے لیے جو جو لوگ demand کر رہے تھے special engineering والے تو وہ لوگ جو میں scholarship میں apply کریں اور کوشش کریں وہ لوگ کریں جن کے زیادہ grade وہ لازمیں apply کریں کیونکہ اس طرح کہ جو اچھے scholarship ہوتے ہیں وہ highest grade والوں کو زیادہ prefer کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ اس کی ویڈیو کے بارے میں بتانا ہے scholarship کے بارے میں جو recently announce ہوا تھا اس کی deadline کیا 30 April تو ابھی بھی اگر کسی کو کوئی issue ہو اس میں scholarship کے انڈر تو وہ ہم سے contact کر سکتے آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ